بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمت کا کیچن ایہوک کہ آپ صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو خوش و خورم رکھے آمین سو مامین تو سب کو میری طرف سے ربیو اللہ بلکچان بہت بہت مبارک یہی خوشوں کا مہینہ سب کیلئے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت اور خوشوں والا لائے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں ہاتھ والی سوئیہ بہت مزید کی سوئیہ بنے گی انشاءاللہ تو پائنسو گرام میرے پاس ہاتھ والی سوئیہ ہے چار سو گرام میں نے اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے تو ون کپ جو درمیانہ کپ ہے وہ میرے پاس ککنگائر ہے بادام پراش کیے ہوئے کشمیش ہے علاجیاں جو میں نے کول کے نا تو دانی جو ہیں وہ ساپ کر دی ہیں تو چھلکے بھی سار ہی رکھتی ہوئے تو وہ پیناریل ہے میرے پاس کدگو دش کیا ہوا تو سب سے پہلے میں نے چولا آن کر لیا ہے اوپر کڑا ہی رکھ لیا ہے اور سوئیہ تھوڑی تھوڑا کلر ہے اس میں بہت پیارا سا تو ان کو میں بغیر آئل کے ایسے ہی ان کو میں گولڈن کروں گی سب سے پہلے بلکل نارمل کلیم رکھ کے میں اس کو گولڈن کر لیا ہوں دیز فلیم میں نے نہیں کی کیونکہ اس سے پھر وہ کچھ باری جو ہوتی ہیں جا جاتی ہیں اور کچھ موٹی والی جو ہیں وہ اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں سوئیہ تو میں نے نارمل فلیم رکھی ہے تو ان کو میں گولڈن کروں گی بہت اچھا سا گولڈن کروں گی ان کو میں تو یہ سوئیہ جو ہیں وہ بہت اچھی گولڈن ہوگی ہیں تو میں نے کڑا ہی میں سے نکال کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کیا ہے اس کو جب پانی کو بھائل آجائے گا تو میں اس میں اس میں ڈالوں گی کور کر دیا پین کو اوپر سے تو پانی بہت اچھا اگل گیا اب میں اس میں جو میں اس میں گولڈن کیوئی ہیں وہ میں اس میں ڈال گیا تو ان کو چار سے پانچ منٹ تک میں ان کو گولڈن کیوئی ہیں تو بعد میں میں آپ کو حادثے پھون گی وہ جو سوئیہ بنتی ہیں وہ بھی طریقہ بتاؤں گی بہت ایزی ہیں بنائیں اور ان کا بہت مزاد ہے پڑی ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں تو گولڈ آجائے ہیں بہت اچھا سا اس طریقے کے مطابق آپ ہاتھ پہلی سوئیہ ضرور بنائیں اور میں سوئیہوں کو سٹین کر رہی ہوں سٹین کر دیا ہے بہت اچھی گولڈو تو کڑاہی میں دوبارہ چلے پر رکھتی ہے درمیانہ کپ جو کوکنگ آئل ہے وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے کڑاہی میں تو اب میں اس میں ہلائچیاں ڈالوں گی ہلائچیاں اچھی طرح بھی نشبو چھوڑیں گی تو پھر اس کے بعد میں اس میں شوگر وغیرہ ڈالتے ہیں تو سارا بناوں گی شیعہ یہ دیکھنے لائچیوں کو میں نے کھول لیا ہے کیونکہ لائچیوں کو ڈیوز کرنے سے پہلے کھول لینا چاہیے بیٹ جو ہیں ان کو ہاتھ پے مسل کے پھونک مارکے اس میں ڈالنا چاہیے لائچیوں میں ایک چھوٹا ایسا بیڑا ہوتا ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہر چیز کو بڑی کیئر کے ساتھ سافت اتھرا کر کے ہی ہی ہمیں بنانا چاہیے تو چینی جو چار سو گرام ہے اب وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے کشمش ڈال لیا ہے میں نے جو میں نے ساف کر کے دوو پر پر رائے کر کے رکھی ہے آپ کی اپنی مرضیہ پائنسو گرام اس میں چینی ڈال لیں میں اندر میں ایمی سی لائچ سی جو نارمل ہوتی ہے وہ میں چینی اس میں ڈالنا پسند کرتی ہیں پائنسو کی بجائے میں نے چار سو گرام شوگے پہتے ہیں تو اس کو میں حال ہوں گی اچھی طرح سے پانی ایک کپ میں نے اس میں ڈال لیا ہے چھوٹا کپ پانی ڈال لیا ہے تو وہ چیز میں ذرا اچھی طرح ملٹ ہو جائے گی تو پھر میں چار ٹراپس میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو سویاں اب میں نے جو وائل کر کے رکھیوئی تھی سٹین کر کے وہ اس میں ڈال لیا ہے تو اچھی طرح میں ان کو میکس کروں گی ساری چیزوں کو اتنی پیاری خشبو آریا سویوں کی بہت اچھی خشبو یہ سب کو بڑی پسند دوتی ہیں ہاتھ پلی سنیاں بہت مزیدی اور بڑی اچھی سی ہوتی ہیں میں نے بنائے تو اب میں نے پریش کیا ہوا بادام جو ہیں کچھ میں نے ڈال دیا ہے کچھ میں بعد میں گھر ٹنگ کروں گی باداموں سے اب میں نے کور کر کے اس کو تقریباً چار منٹ میں نے دم لگایا ہے یعنی اس کو کور کر دیا تھا کور کر دیا ہے اور ہلکی میں نے اس میں بینٹیوانا ہو کر دیا اور چار منٹ میں نے اس کو دم لگا رہی ہے تو کتنی مزے کی اچھی کھلی کھلی سی بڑی ساپ سی سمیدی ہماری ریدی ہو گئی ہے تو میں امولید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سمیدی ہاں بہت پسند نہیں اور آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاتھ میں بڑی سمیدی ہوگی تو کائی میرے چیزیں کو سبسکرائب کیجئے گا ہم میں بادام دیگر اپنی شسنی داریش کر رہی ہوں ایک دو اتنی بوکشی مشکری وہ بھی داریش کر رہی ہوں تو ناریل جھو بائی ہی اب میں اپنی بوکشی اوپر ڈال رہی ہوں اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے ساتھ ہی ناریل کی بھی آ رہی ہے اور باداموں کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی سن میں ریڈی ہو گئی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیا کریں ہماری جو ریڈیوز ہوتی ہیں ہم کو ضرور ٹرائی کیا کریں آپ دیکھیں گے ہندر پرسن ماشاءاللہ وہ اتنی مزید اتنی اچھی چیزیں بنیوئی ہوتی ہیں ساف ستویل صفائی کے ساتھ ہماری چیز کو منیرنز کرنا ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فیملیز اینڈ پرنس کے ساتھ اللہ حافظ